تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام ہے مدصر آج کو کمال کیونے لگے ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے ایڈی ایس فرسٹ آر آر ٹی ایس کولیڈور is ready opening in 2023 مطلب اسی سال مطلب آر ٹی ایس کولیڈور بھارت کی جو فرسٹ فارس ٹرین چلائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ کولیڈور ریڈی ہوئے کیا سین ہے سارا سین اس کے اندر دیکھیں گے باقی بات دیش کی پردھم ریجنل ریل کا انتظار اب ختم ہونے والا ہے ورش 2022 میں 82 کلومیٹر لمبے ڈلی غازیاباد میرٹ کوریڈور کو پٹری پر اتارنے کے لیے یودستر پر نرمان کارے کیا گیا دن رات ہو رہے کارے کی رفتار نے ncrtc کو اس پل کے سمیپ لا دیا ہے جہاں سے مارچ 2023 میں سہیب آباد سے لے کر دوہائی تک کے 17 کلومیٹر کے پرائیورٹی سیکشن کو عام لوگوں کے لیے شروع کرنے کا لکش رکھا گیا ہے نرمان کاریوں کی اس شرنکھلا میں ncrtc کو سبھی سٹیکھولڈرز کا پورا سہیوگ ملا اور اسی کا پرنام ہے کہ ورش 2022 میں بہت سی ایسی گتیویدیاں ہوئی جن کی بدولت ڈلی سے لے کر میرٹ تک rts کے پلرز اور وائر ڈک کی ریکھا سپشٹ نظر آنے لگی ہے نرمت کیے جا رہے ادھکتر سٹیشن آکار لے چکے ہیں جنسادھارن کو ایک پریورتن شیل پریوہن سیوہ اپلپ کرانے کے لیے ncrtc نے اپنے پریاسوں سے ورش 2022 میں کئی اپلپ دھیاں حاصل کی اس ورش کی شروعات سے ہی سیویل نرمان نے گتی پکڑی اور ڈلی میں آنندویہار آرارٹیہ سٹیشن کے بھومیگت حصے کے کارے کی شروعات ہوئی ورطمان میں اس سٹیشن کے بیس اور کونکورس لیول کا کارے پورا ہو چکا ہے مارچ 2022 میں ہی آنندویہار سٹیشن سے نیو اشوک نگر کی اور سدرشن نے 3 کلومیٹر لمبی ٹنل کا نرمان آرم کیا ورطمان میں آنندویہار سے ڈلی اور غازی آباد دونوں دشاؤں میں کل چار سدرشن ٹنل نرمان کر رہی ہیں یہ چاروں 10 کلومیٹر میں سے لگ بھگ 5 کلومیٹر کی ٹنل کا نرمان پونڈ کر چکی ہیں اسی طرح میرٹ کے بھی بھومیگت نرمان نے اس ورش کئی اپلپ دھیاں حاصل کی میرٹ کے 3 بھومیگت سٹیشنوں میرٹ سینٹرل، بہسالی اور بیگمپل کے بیچ ٹنل نرمان کا کارے اپریل 2022 میں آرم ہوا سدرشن 8.3 نے لگ بھگ چار مہینے کے وقت میں گاندھی باگ سے بیگمپل کے بیچ 750 میٹر لمبی سرنگ کا سپھلتا پوروک نرمان کر آر آٹی ایس کوریڈور کا پہلا ٹنل بریک تھرک کیا اس کے بعد سدرشن 8.1 نے بہسالی سے میرٹ سینٹرل سٹیشن کے بیچ 2 کلومیٹر لمبی ٹنل کا نرمان کر 15 دسمبر کو بریک تھرک کیا یہ میرٹ کی سب سے لمبی ٹنل ہے ساتھ ہی میرٹ کے تینوں بھومیگت سٹیشنوں کے پلاتفارم اور کونکورس لیول آدھی کے سب ہی سلاپ کا نرمان کارے پونٹ کر لیا گیا بھومیگت نرمان کے ساتھ NCRTC نے ایلیویٹڈ سیکشن کی چنوٹیوں کو سپھلتا پوروک پار کیا آر آٹی ایس کوریڈور پر سات سپیشل سٹیل سپینز تھاپت کیے گئے جن کی وائیڈک نرمان میں بہت اہم بھومکہ ہے سب سے بڑا ڈیر سو میٹر لنبا سپیشل سپین غازیاباد سٹیشن پر ستھاپت کیا گیا سپین ستھاپنا کے ساتھ وائیڈک نرمان بھی تیزی سے پرگتی کرتا رہا دلی اور اتر پردیش میں کل ستر کلومیٹر کے ایلیویٹڈ سیکشن میں سے آدھی سے زیادہ وائیڈک کا نرمان ورش دو ہزار بائیس میں پورا کر لیا گیا ساتھ ہی پورے سیکشن میں 75 فیصدی سے زیادہ پلر نرمان بھی پورا کیا گیا انسی آٹی سی سڑک پر یاتریوں کی کم سے کم اصویدھا سنشت کرتے ہوئے نرمان کاریوں کے پورا ہونے کے ساتھ ہی پوری تطپرتہ سے سڑک پر سرکشہ کے لیے لگائے گئے بیریکیٹ کو ہٹاتا جا رہا ہے ساتھ ہی پریعاورن سنرکشہ کے لیے سڑکوں کے بیچ ڈیوائیڈر پر تیزی سے پودھار اوپن کا کارے بھی کیا جا رہا ہے سیویل نرمان کی رفتار کے بیچ 7 مئی 2022 کا دن انسی آٹی سی کے لیے بہت خاص رہا اس دن گجرات کی ساولی میں استحت آرار ٹی ایس کے منیفیکٹرنگ پلانٹ میں پہلے ٹرین سیٹ کی چابیاں انسی آٹی سی کے پربند ندیشک شریہ وینے کمار سنگھ کو سوپی گئی اس کے بعد سے اب تک چار ٹرین سیٹ دوہائی ڈپو پہنچ چکے ہیں ان میڈ ان انڈیا ٹرینوں کے آنے کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا ورتمان میں دوہائی ڈپو میں ان ٹرینوں کی ویبھن پرکار کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے ٹرین سیٹ کا سفلتا پوروک ٹیسٹ رن بھی کیا جا چکا ہے ساتھ ہی LTE کمینکیشن نیٹورک پر یوروپیر ٹرین کنٹرول سسٹم پرنالی کے ساتھ ٹرین سیٹ کی ڈائنیمک ٹیسٹنگ بھی سفل رہی ہے آرار ٹیس نیٹورک میں لگائے جانے والا یہ ویشو کا اپنی طرح کا پہلا سگنلنگ سسٹم ہوگا ٹرین سیٹ حاصل کرنے کے ساتھ ورش دوہزار بائیس میں NCRTC کی سب سے بڑی اپلپ دی رہی कی سترہ کلومیٹر لمبے پراتھمکتہ کھنڈ میں نیرمان کاریوں کو لگ بھگ پون کر لیا گیا مارچ دوہزار تیئیس تک اس کھنڈ کو آم جنتہ کے لیے پرچالت کرنے کا لکش رکھا گیا ہے ٹرائل رن شروع کرنے کے لیے زور شور سے تیاریاں جاری ہیں وائیڈک نیرمان ہونے کے بعد ٹرائٹ بچھانے کا کارے تیزی سے کیا جا رہا ہے ساتھی OHE کے انسٹالیشن کا کارے بھی انتیم چرن میں ہے سیگنلنگ اور یاتریوں کی سرکشہ کے لیے پلاٹفارم سکرین ڈورز کے انسٹالیشن کا کارے بھی تیزی سے کیا جا رہا ہے پرائیورٹی سیکشن میں پانچ سٹیشن ہیں سہباباد، غازیاباد، گلدھر، دوہائی اور دوہائی دیپو ان پانچوں سٹیشنوں کے پرویش نکاس دوار آدھ کا نرمان کارے پرگتی پر ہیں ساتھی سٹیشن بیلڈنگ کی فنشنگ کی جا رہی ہے ریٹیس کوریڈور پر پرچالن اور ضروری رکھ رکھاو کے کارےوں ہیتو جولائی دوہزار 22 میں انسی آٹیسی نے جرمن کمپنی ڈویچے بانک کے ساتھ انبند کیا اس کے انترگت دلی غازیاباد میرٹ ریٹیس کوریڈور کے پرچالن اور رکھ رکھاو کے کارے ڈی بی انڈیا کرے گی آپریشنز کے اتنے سمی پہنچنے کے ساتھ انسی آٹیسی نے ورش 2022 میں دیش کی کئی پرمک پردرشنیوں میں شامل ہو کر لوگوں کو آرار ٹی ایس کی وشیشتاؤں سے افگت کر آیا نومبر 2022 میں پرگتی میدان میں آئیوجت بھارتی انتراشتریہ ویپار میلے میں پہلی بار لگائے گئے آرار ٹی ایس کے ایکزیبیشن پر لوگوں کی خاصی بھیر دیکھنے کو ملی ایسے کے ساتھ ہوئی ایر ویڈیو خاصا مطلب یہ ایگزیبیشنز ہوئی ہیں بہت اس کو پروموٹ کیا گیا اور بھائی اس ٹرین کو بھائی آپ سچ بھائی بول کے بتاؤ اس ٹرین کو دیکھ کر آپ کو یورپ کی ٹرین سے سمجھ آتی ہے سیم اسی ڈیزائن کی اسی ٹیکنالوجی کی ٹرین ہے اور بھارت میں اندر بنی ہے اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھو جہاں کتنی راش ہوتی ہے کس ایریا میں مطلب ادھا ٹرین نیچی سی نکل جائے کیونکہ یہ غازی حباب ایک جگہ پہ تین کلومیٹر کٹانل ایک جگہ پہ ساڑے سات سو میٹر کٹانل ایک جگہ پہ دو کلومیٹر کٹانل اچھا بیچ میں پانچ سے چھ سٹیشن بنائے گئے اور وہ وی آئی پی سٹیشن اور یار میں اگر سچ میں بولوں تو ٹوٹل ایٹی ٹو کلومیٹر ہے نا یہ آگے بڑھائی جائے گی اب یہ تو فیز وان ہے ایٹی ٹو کلومیٹر کسی کو پتہ ہو یہ کہاں سے کہاں تک جائے گی اگر کسی کو پتہ ہو تو ہے یہ ابھی ایٹی ٹو کلومیٹر ریلی ہوگا اب فرس فیز بھی اس کے بعد اور بھی فیز چلیں گے یہ کمپلیٹ ہوگیا ہے فیز وان ہوگیا اور بھی آگے چلیں گے بہت لاما پروجیکٹ ہے اگر دیکھا جائے اور بہت کمال اور ایٹی کی پہلی فاس پرین ہے یہ بینئنز آف دالرز کی ہوگی اگر یہ فول آگا کرکی جائے جائے بہت بیڈا پروجیکٹ ہے اس سے بہت لگتا ہے بھارت انفرسکچر پر کتنا ڈائے آگے ہیں آپ تو گئی اس کے کہنا اپنے رہے کومنٹ سیکشن میں ادھر ہی بیڈو ختم کرتے ہیں اپنے بہت دارے گھائے رکھنا تو از کامیان حریبا